الو اسلام علیکم جی جیسا کہ آپ کو پتا کہ انفو میڈکس ہاسپیٹل کی طرف سے آپ کو ویکلی ایک ویڈیو ریلیز کی جاتی ہے آپ لوگوں کے لیے اس سلسلے میں آج ہم نے نیزل سی پیپ جو نیو نیٹ کے لیے یوز ہوتا ہے اس کی ان باکسنگ اور اس کے ہاو ٹو یوز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کانڈی جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب بھی کر لے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں اپنے کولیکس اور دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا اب ہم اس سلسلے میں ہم سٹارٹ دے رہے ہیں تو یہ بھی بتائیں گے جی ہریسن سب سے پہلے تو جی اس کا آپ کو انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ چیز ہے کیا بیسیکلی یہ نیزل سی پیپ ہے فر نیو نیٹ ہم یوز اس کو کرتے ہیں اور جو پروڈکس ہے وہ ہے میڈن جرمنی سے جرمنی سے یہ میڈن ہے اور سیکنڈ ہم لوگ خود ریپریزنٹیو ہے نور انٹرنیشنل اور ہم لوگ یہاں پہ انسٹالیشن اور انبوکسنگ اور اس کی ڈیموسیشن کے لیے آئے ہیں سب سے پہلے آپ کو مین یونٹ پہ میں لے کے چلتا ہوں مین یونٹ آپ کا جو کہلاتا ہے وہ ہے یہ آپ کی ڈوائیس ہے یہ ڈوائیس جو ہے یہ ہے بلینڈر کے نام سے یہ مانی جاتی ہے نیزل سی پیپ بلینڈر ہے اس میں بیسیکلی ہے کیا کیا چیزیں ہیں اس میں آپ کی ائر اور اکسیجن جو ہے وہ مکسنگ ہوتی ہے بلینڈنگ ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے آپ جو پیشنٹ کو فلو دیتے ہیں وہ یہاں سے سیٹنگ ہوتی ہیں فلو کے لیے آپ کے پاس دو سیٹنگز ہیں ایک جو آپ کے پریمچورز اور مطلب کے جو پریٹرمز بیبیز ہیں ان کے لیے آپ کا پوائنٹ ٹو فائیو سے تھری پوائنٹ فائیو تک آپ کے پاس مینومیٹر ہے جی آچھا اس میں آپ کے پاس دو سیٹنگ آپ کے پاس فلو میٹرز کیا جاتی ہیں سب سے پہلے تو ایک یہ پریٹرم اور جو پریمچور بیبیز ہیں ان کے لیے آپ کا انکریمنٹ جو پوائنٹس میں ہوتا ہے پوائنٹ ٹو فائیو سے لے کے تھری پوائنٹ فائیو تک اس کی ایک یہ فلو میٹر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں سیکنڈی اگر آپ جائیں گے تو یہ تھوڑا سا مطلب کے نیو نیو نیٹس یا نیو بونز کے اوپر جب بیبی ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا ون ٹو فیفٹین تک آپ کے پاس فلو میٹر کی سیٹنگز ہے اور اسی طرح سے بلینگ کر کے آپ کے پاس آپ نے سب سے آپ کا ایم ہوتا ہےکہ آپ نے اکسیجن کنسٹریشن دینی ہوتی ہے تو یہ اکسیجن کنسٹریشنز کی ن proceedings کے نوب ہے تو آپ کا ٹوانٹی ون ٹو ہنڈڑ آپ اس کو وہ اکسیجن کنسٹریشنでは intersection دے سکتے ہیں تو یہ آپ کا می Commissioner 20 سے ہنڈڑ ہے پرسنٹیجہ ہے کنسٹریشنس ہاں ٹھیک ہے آپ کے پاس Main Unit ہی آتا ہے اس کے ساتھ آپ کی سپورٹ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سب سے پہلے تو آپ آپ کے پاس جو نیونیٹ میں ہے ہیومیڈی فائر ہونا ضروری ہے اچھا میں آپ کو اس کا کام بتاتا چلوں اس کا کام یہ ہے کہ یہ ایک تو نیزل سی پیپ جنریٹ کرتا ہے سیکنڈی اس کے ساتھ جو اسسٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو آپ کے یہ بابلر بوٹلز ہوتی ہیں کیونکہ اسی کا کام ہے آپ کے جو سی پیپ ہے اس کو جنریٹ کرنا کیونکہ اس بوٹلز پہ ہمارے پاس سیٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں ہماری جو ڈیزائر سیٹنگز آتی ہیں وہ ہمارے پاس اس لحاظ سے اس بوٹلز پہ آتی ہیں جس آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس بنا ہوا ہے اس کی مارکنگ ہے 1 to 8 ہے 1 to 9 10 تک آپ کا اس کو آپ سی پیپ کے بابلز کر سکتے ہیں جو سی پیپ جنریٹ ہونے ہیں اس میں طریقہ کر کے اس میں آپ کا تو یہ 1 to 9 1 to 9 1 to 10 یہ سی پیپ ہے بیسیکلی یہ پیشز ہے جو کہ آپ پیپ آپ نے جو جنریٹ کرنے ہیں تو یہ آپ کے پاس پیپ کی سیٹنگ آ جاتی ہے جیسے جیسے آپ اس کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ یہ میکنیزم ہے اس کا سارا جو سرے میں سیٹنگ آجتے ہیں جو سرے میں بابلز بنتے ہیں بابلز سے آپ کا سی پیپ جنریٹ ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ایک سیکنڈی جو آپ کے پاس ہماری چیز جو آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر تو آپ کو پتا ہے کہ نیو نیٹس میں آپ کا حمدیفکیشن بہت ضروری ہے تو حمدیفائر ہم 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 یوز کرتے ہیں تو یہ حمدیفائر ہم ہمارا سیکنڈی اس کے اسیسریز ہوتی ہیں اسیسریز میں کیونکہ یہ سرو کنٹرول ہوتا ہے تو سرو کنٹرول میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ جو سیٹنگز کر رہے ہیں مطلب کہ جو اس کی جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے تھرٹی سیون اس کو منٹین کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ یہ پیشنٹ سے فیڈبیک لے رہا ہوتا ہے جو پیشنٹ اینڈ پہ آپ کا ٹم پیچز جا رہا ہوتا ہے اس کے فیڈبیک لے رہا ہوتا ہے اور یہ آپ کو یہاں پہ ٹمپریچر خود سے کنٹرول آٹومیٹکی پلاس مائنس کر کے اس کو کنٹرول یہ آپ کا ہمیڈی فائر آ جاتا ہے ہمیڈی فائر آپ کے جو آپ کی ہمیڈیفکیشن کے لیے یوز ہو رہا ہے سیکنڈی اس کے ساتھ آپ کے پر جو ہے وہ فلو پروپز ہوتی ہیں جو آپ کے میئرمنٹ اس کی جو ٹمپریچر میئرمنٹ ہے وہ کر رہی ہوتی ہے سیکنڈی ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس اڈپٹر ہوتے ہیں تھرڈ ون آپ کے اس کے بعد سارے کا سارا جو آپ کا سسٹم ہے وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس آپ کے بریدنگ ٹھیک ہے ہم لوگ اب اس چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں پیشنٹ انٹرفیس ہیں جو اس میں آپ کے پاس ہوتے ہیں جو پیشنٹ انٹرفیس کے لیے یہ آپ کے پاس ہے جی منی فلو کے نام سے آتا ہے اس کے بعد یہ آپ کے پیشنٹ کے اٹیچمنٹ کے لیے آپ کے پاس ماسک ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس پرانگز آ جاتی ہیں پرانگز دیفریرنٹ سائز کی سب سے پہلے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں آپ بونٹ کہتے ہیں جو پیشنٹ کیپ ہیں تو یہ اٹیچمنٹ ساری کے سارے ان سے ہوتی ہے تو اس کے بعد مئیرنگ ٹیپ آ جاتی ہے آپ کے پاس مئیر کس طریقے سے آپ کا بیبی ہیڈ آپ مئیر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی جو نوز ہے اس کو مئیر کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو اٹیچمنٹس کے لیے باسکٹ آ جاتی ہیں جو آپ کی اسیسریز کو رسٹور کرنے کے لیے اس میں سے جو باپس ہم نے اپن گیا ہے اس میں سے آپ کے پاس یہی چیزیں نکل رہی ہیں جیسے باسکٹ ہے اس کے بعد ایر اکسیجن کے پائپ آپ کے پاس آ جاتے ہیں سیکنڈی آپ کے پاس جو مین یونٹ ہے اس کی آپ کے پاس attachment آ جاتی ہے ثرڈ ون آپ کے پاس humidifier کی attachment آ جاتی ہے اس کے پاس آپ کی ریلنگ آ جاتی ہے ریل اس کو کرنے کے لیے مین یونٹس کو کرنے کے لیے اور یہ patient interface diferente size کی آپ کے پاس یہ آ جاتی ہے تو یہ چیز ہوگی اس کے پاس سیکنڈ یونٹس کا بھی آپ کے پاس unboxing کریں گے تو آپ کے پاس اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ pipe آ جانگے ایر اکسیجن کے اس ریلنگ آجائے گی آپ کے پاس سیکنڈی اس میں جو آپ کے پاس ہے جو مین یونٹ آپ کے پاس آجاتا ہے یہ آپ کا مین یونٹ آجاتا ہے تھرڈ ون اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں تو اس میں جو اٹیجمنٹ ہے ٹرولی ہے جو سٹینڈ ہمارے پاس ہے اگر کھلتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کے پاس یہ آپ کے سٹینڈ آجاتا ہے اس کے اٹیجمنٹ یہ ہوتی ہے ان سے آپ اٹیج کر دیتے ہیں اٹیج کر کے تو وہ مین یونٹ جو ہے وہ اس پہ ہنگ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس بکس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس شروع بھی خائر آپ کے پاس آجاتا ہے جو مین آپ کا یہ یونٹ ہے ہنگ بھی خائر ہنگ تصوید ہنگ ہنگ ہیں موسیقی